وائس چیئرمن پی سی سی آئی کیسر سرویہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اپنے ویژن کے مطابق قوم کو جب جا کرنے اور اندھیرے سے روشنی کی طرف کی سفر کو جاری رکھی ہوئے ہیں ہم سماجی اور سیاسی شعور کی فراہمی پر باقاعدہ کام کرتے جا رہے ہیں ہماری سپریم کونسل پرعظم اور پورے جوش کے ساتھ مسیحی قوم کو اس کی منزل کی طرف لے جانے کی کوشش میں ہے تنظیم سازی کی مہم اپنے زور پر ہے ہمارے چیئرمن جناب سٹیفن آسیف پیٹر صاحب دیس مئی دوہزار بائیس سے چار جن دوہزار بائیس تک پاکستان میں مسیحی قوم کی ایک جہتی مہم کے سلسلے میں کراچی، ہیتراباد، سکھر، کھانے وال اور لاہور تشریف لا رہی ہیں جہاں ان کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں اسائی ٹرپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم ایک دن وفاقی لیول کی جماعت بن کر ابریں گے کیونکہ ہم اپنی قوم کو آگے لے کر جانے کی نظریہ پر عمل پیرا ہیں مسیح خداون کے مبارک اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کے لیے سلامتی اور حفاظت کی دعا عزیزو پاکستانی کرسچن کنسرن یعنی PCCI ایک ایسی تحریک ایک ایسی جماعت ایک ایسے خیال اور ایک ایسے متحرک ارادے کا نام ہے جو پاکستانی مسیحیوں کو متحد دیکھنا چاہتا ہے جو پاکستانی مسیحیوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتا ہے پاکستانی مسیحیوں کے لیے ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہے ایک اس طریقے سے ان کے اندر موٹیویشن پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بہترین طریقے سے کوشش کر سکیں آج مسیحیوں کا پاکستان میں بہت برا حال ہے ہماری خواہش ہے ہمارا ارادہ ہے ہمارا ویجن ہے کہ پیسیس شئی کے پلیٹ فارم پر ہم آپ سب کو اکٹھا کریں ہم آپ سب کو متحد کریں ہم مختلف شعبہ میں کام کرنا چاہتے ہیں ہم سیاسی طور پر مذہبی شعبہ میں کام کرنا چاہتے ہیں ہم تعلیمی شعبہ میں کام کرنا چاہتے ہیں ہم ایڈوکیسی پر کام کرنا چاہتے ہیں میں شکر گزار ہوں اپنے چیرمین جناب سیفن آسف پیٹر صاحب کا جو ایک ارادہ لے کے ایک عظم لے کے آگے بڑھے ہیں کہ پاکستان کے مسیحیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے ہم نے پاکستان میں تمام صوبوں میں تمام ڈویزنز کے ڈویین لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ اپنے دوستوں کو اپنے ویزنز سے متعارف کرایا ہے اور وہ بہت متعارف ہیں اس وقت پورے پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے جب پورے پاکستان میں پاکستانی کرسٹین کنسرن انٹرنیشنل ایک وفا کی تحریک کے طور پر ابرے گی اور ہم اس کو ایسا کرنے والے ہیں کیونکہ ہمارا ارادہ مضبوط ہے ہمارا عظم جوان ہے ہم یہاں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس خیال سے مسیحیوں کے درمیان میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت اپنی شناخت کرا سکیں اپنے آپ کی پہچان کریں اور اپنی پہچان کو لے کر ایک دوسرے کے لیے کام کریں آج کا مسیحی نوجوان جو ڈگری لے کے مارا مارا پھرتا ہے آج کا مسیحی نوجوان جو بھٹک رہا ہے ہم ان سب کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں میں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر گزار ہوں کہ 23 مئی کو ہمارے چیرمن صاحب جناب سٹیفن آسو پیٹر صاحب وہ یوکے سے پاکستان آ رہے ہیں اور وہ کراچی میں ہیدراباد میں سکھر میں خانے وال میں لاہور میں بہت سارے مسیحیوں کو ہماری پی سی سی آئی کے سیٹ اپ پر ملنے والے ہیں جہاں لوگ ان کے استقبال کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ استقبال ان کا پرسنل استقبال نہیں ہے یہ کسی ایک شخص کو عزت دینے والی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس خیال کو ہم ویلیو دینا چاہتے ہیں اس خیال کو عزت دینا چاہتے ہیں جو مسیحیوں کے لیے کام کر رہا ہے اس خیال کو ہم لے کے آگے بڑھے ہیں اور اس بات کے لیے میں اپنی پوری سپریم کانسل کا بھی شکر گزاروں جو کہ پورے دنیا کے ممالک میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں جو وہ رہتے تو باہر کے ملکوں میں ہیں لیکن ان کے دل پاکستانی کرسچنز کے لیے دھڑتے ہیں وہ ان کے لیے خرچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے پیسوں کو بچا کر وہ مسیحی لوگوں پر صرف کرنا چاہتے ہیں پاکستانی پاکستان کے لوگ جو باہر سے لے جاتے ہیں ان کے لیے مشہور ہے کہ وہ تو اپنے خاندانوں کے کارے نہیں آتے لیکن یہ ایسے لوگ خداونہ میں دیئے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور ان لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جن کو وہ جانتے نہیں ہیں ہم ویجولائز کرتے ہیں ہم خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مسیحیوں کے جو دن ہیں وہ اچھے آنے والے ہیں بدلنے والے ہیں اور ان کے لیے خداونہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جس کے لیے ہم جناب سٹیفن آسف پیٹر صاحب کے لیے بہت شکر بزار ہیں ان کے ویجن نے پاکستانی مسیحوں کے اندر ایک جوش ایک جذبہ ایک نیا ارادہ پیدا کیا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں گے اور پاکستانی مسیح ہم ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں ایسا موقع پیدا کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم سب لوگوں کے ساتھ اپنے کرسچن لوگوں کے لیے بہترین مواقع پیدا کر سکیں ہم لاہور میں ایک سیکریٹیریٹ بنانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی مسیح وہاں اکٹھے ہوں اور اپنے مسائل وہاں پیش کر سکیں میں آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس چھوٹی جماعت کو آپ کا ارادہ بڑی جماعت بنا سکتا ہے